اب آگے کی بات کرتے ہیں ریاض نور صاحب نے بتایا کہ یہاں پر کس قسم کے ریسورسز ہیں اور ہم کس طرح ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بنگش نے بھی آپ کو بتایا کمارشاہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا بات یہ ہے کہ ریسورسز تو ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بہت محدود ہیں اگری کلچر اب پورا پانی جو برستا ہے اس صوبے میں اگر اس سارے کو بھی اکٹھا کر لیں گے اور سب کو اس ڈسٹرک میں یا اس ڈیویشن میں ڈال لیں گے ڈیموں کے اندر تب بھی آپ کا اگری کلچر بہت محدود ہوگا دوسری بات ہے انڈسٹری کی انڈسٹری کے لیے یہاں پہ کوئی راو میٹیریل ہے نہیں بات کی گئی کنسیشنز کی میں آپ کو بتاؤں گدون آپ جا کے دیکھیں ایک حکومت آتی ہے کنسیشن دیتی ہے دوسری آتی ہے کنسیشن دے دیتی ہے وہ واپس لے لیتی ہے اور وہ ظلیروں فار ہو کے رہے جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی انمیشمنٹ کی گئی ہے اس کا کیا کیا جائے آپ کو جنرل بنگش صاحب نے بتایا 50% سٹوڈنٹ جو کیڑٹ کالیج میں جانے تھے گرزن کیڑٹ کالیج میں وہ ڈسٹرک کے ہونے تھے آج 5% بھی نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومتوں کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں ہمیں ان کا کوئی پرمننٹ سلوشن حل یا حل نکالنا چاہیے اور حل ہم کیسے نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر گیس کی بات ہوئی گیس کے لیے پاور جنریشن ہو سکتی ہے گیس کے لیے یوریا خات جو ہے اس کا بیسک راو مٹیریل گیس ہے وہ کرخانے لگایا جا سکتے ہیں لیکن میں جو بات کرنا چاہوں گا جو سب سے بڑا راو مٹیریل ہمارے پاس ہے اور جس کا ابھی تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا البتہ اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی کوشش ضرور کی ہے وہ ہے راو مٹیریل یعنی ہمارے نوجوان نسل جس کو اگر ہم تعلیم دیں اور تعلیم سے کہ زیور سے ان کو آراستہ کر کے پھر ان کو ہم پریکٹیکل لائف میں جانے دیں تو آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں کس طرح ایک انقلاب آ سکتا ہے ایک اسلامیہ کالج تھا جس نے پورے صوبے کی قسمت بدل کے رکھ دی آج قہارٹ یونیورسٹی بھی ایک چھوٹے سے اس پودے کی طرح ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے لیکن ہمیں یونیورسٹی کے اوپر صرف کنات کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے ہمیں اس قسم کی کئی اور یونیورسٹیز قائم کرنی چاہیے اور کالجز قائم کرنے چاہیے تاکہ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہوتا ہے برین ڈرین کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو فیکٹریز بنائیں یونیورسٹیز کو فیکٹریز بنا کے ان لڑکوں کو باہر بھیجیں اور پھر دیکھیں کہ فورن ایک چینج ارننگ کیسے آتی ہے جب آپ کے پاس راو میٹیریل ہے نہیں آپ کس کو پروسس کر کے باہر بھیجیں گے یہ راو میٹیریل ہے اس کو چمکائیں اس کو خوب تیز کریں اور اس کو باہر بھیجیں آپ دیکھیں کہ آپ کے ان ملکوں میں کس قدر قدر منزلت ہوتی ہے میرے ایک دوست نے بات کی کہ مجھے بارہا دبائی جانے کا اتفاق ہوا ہمارا جوان فرنٹیر سے کوہارڈ سے جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں ان سے زیادہ صحت مند اس سے زیادہ قداور اس سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن وہ کرالہ سے آئے ہوا ایک لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ڈیسک کے اوپر ریسپشن کے اوپر وہ ہے سیلز کے اوپر اور ہمارا بندہ جو ہے وہ سڑک میں مٹی کوٹ رہا ہے پتھر کوٹ رہا ہے کھڑے کھوڑ رہا ہے کیوں تعلیم کی کمی اگر آج ہم ان کو تعلیم دے کے بھیجیں تو وہ بھی وہی سارے کام کر سکتے ہیں لہذا دنیادی مسئلہ جو ہے ہمارا وہ ہے تعلیم کا اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں سوسائٹیز بنانی چاہیے جو کہ کالیج اسٹیبلش کریں بورڈ آف گورنرز بنانے چاہیے جو خود سے ان کالیجز کو چلیں اگر آپ حکومت کے پاس کئی دفعہ جائیں گے تو وہ آپ کو ایسے اس میں ڈال دیں گے کہ جی اس کا پی سی ون بنیں گا تو ابھی ہم دیکھیں گے اس کی فیزیبیلٹی ہے یا نہیں ہے میں ایک پریکٹیکل آپ کو تجربہ بتاتا ہوں مالکانڈ یونیورسٹی ہزارہ یونیورسٹی کوہارٹ یونیورسٹی کسی کا آج دن تک پی سی ون نہیں بنا یہ بغیر پی سی ون کے ہم نے چلا دی یہ بغیر پی سی ون کے ہم نے چلا دی تھی وی سی کو پوائنٹ کیا اس کو کہا آپ ٹیچر بھرتی کریں جتنے سٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے فیس لیں اور اتنی فیس لیں جس سے ان کی تنقائیں پوری ہوں جب بچے بڑھتے گئے تو فیسیں کم کرتے گئے پھر ہم آئیر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس گئے اور ان کا کہہ یہ یونیورسٹی ہے جو چل رہی ہے وہ بھی آگئے مدد کے لیے اور آج دیکھیں یہ تمام کی تمام یونیورسٹی فعال ہیں یہ چیزیں جو ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے یا پروینشل گورنمنٹ سے بعض دفعہ آپ کو یہ چیزیں چھننی پڑتی ہیں جب میں پشاور میں تھا تو میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ فرنٹیر جو ہے وہ تو صرف پشاور بیلی تک محدود ہے کوتل کے اس پار فرنٹیر نہیں ہے آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے کیونکہ ہمارے حکمان ہی اسی علاقے کے ہیں ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کی عقل ساری اس علاقے کی اس طرف کی کوئی سوچ نہیں ہے تو آپ اپنے حقوق جو ہیں وہ یہیں یہیں کر کے نہیں لے سکتے آپ کو حقوق چھیننے پڑتے ہیں لیکن وہ چھیننے کے لیے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے آپ کے پاس لوجک ہونی چاہیے آپ کے پاس آرگومنٹ ہونا چاہیے جب مالکنٹری کا منصوبہ ہم بنا رہے تھے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ میں جو کہ اس وقت پلاننگ کمیشن میں صاحب تھے وہ آئے اور کمال مہربانی سے مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کو پچاس میگا وارڈ تک کی اجازت دے سکتے ہیں میں نے انہوں کو کہا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اجازت دے جائے ہم اگر ہمارے پاس پیسے ہوں اور ہم بنا سکے تو ہم سو میگا وارڈ بھی انائیں گے ہم آپ سے کیوں پوچھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آج وہ دیکھیں مالکنٹری کا منصوبہ یہ صوبہ کے اپنے رسورسے سے بنایا گیا پھر وابڈا والے آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بجلی ہمیں نہیں بیچیں گے تو یہ منصوبہ ہمیں کرنے دیں ورنہ ہم آپ سے بجلی نہیں خریدیں گے دیکھیں بلیک میل کے کیسے طریقے ہوتے ہیں ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ بجلی نہیں خریدیں گے ہم یہیں پہ ایک انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے اور یہیں پہ ان کو بجلی پروائیڈ کریں گے آپ کرنے کیوں کرنا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اداروں کے ساتھ آپ کو ایک جارہانہ روئیہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور جارہانہ روئیہ جو ہے وہ صرف میرے کرنے سے یا ریاض نور کے کرنے سے یا بنگے صاحب کے کرنے سے نہیں ہوگا جب تک اس میں آپ کی سپورٹ شامل نہیں ہوگا ہم لوگ قیادت تو پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس قیادت کی پیچھے جواب جب تک عوام کی طاقت نہیں ہوگی اس کا کوئی بہن نہیں ہوگا ہم جا کے کسی دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے یہ منصوبہ کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک رول سامنے آنا چاہیے اور اس رول کے تیت پھر اگر آپ کام کریں گے ساتھ دیں گے تو پھر کام منصوبے جو ہیں کامیاب ہوں گے اور چیزیں آگے چلیں گے